تو دوستو سواگت ہے آپ سبی لوگوں کا ایک بار پھر سے ایک بلکل ہی لیٹسٹ ویڈیو ہے تو دوستو ایسا آج پہلی بار ہو رہا ہے پہلی بار ہو رہا ہے اتنے ٹائم سے ہم پاکستانی ڈراماز ریویو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں OST سن رہے ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں ویڈیو تو تقریباً آ ہی چکے ہیں لیکن ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ کوئی ڈراما اس کا ابھی تک ایک ٹیزر بھی نہیں آیا اور آڈینس نے کمنٹ سیکشن بھر دی ہمارے اتنی ساری ویڈیوز میں آ کر ہمیں مجبور کر دیا اس ویڈیو کو کور کرنے کے لیے کہ ابھی کسی ڈراما کا ٹیزر بھی نہیں آیا صرف فرسٹ لک آیا ہے مطلب فرسٹ لک ہوتا ہی کیا ہے صرف ایک رویل ہوتا ہے کہ یہ ڈراما آنے والا ہے اور تھوڑی سی شکلیں دکھا دی تھوڑا سا ایک فوٹو دکھا دیا وہ ہوتا ہے فرسٹ لک مطلب اس کے اوپر آڈینس کہہ رہی ہے کہ اسے آپ کور ضرور کریں اسے آپ لوگ دیکھیں تو میں تھوڑا سا حیران ہو گیا کہ فرسٹ لک کے بارے میں لوگ اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہیں تو ایسا کارنامہ ایسا کرشمہ کر کے دکھایا ہے وہاج علی صاحب نے ایسے تو بہتی بڑی کاسٹ ہے اس ڈراما کی جس کا فرسٹ لک ہم آج دیکھنے والے ہیں لیکن اس میں وہاج علی صاحب مین لیڈ کے طور پر ہمیں دیکھنے کو ملنے والے ہیں ان کی کتنی زیادہ ان کی ڈراماز کی کتنی زیادہ ہائپ رہتی ہے ان کی فین فالوئنگ کتنی ہے آپ سبھی لوگوں کو پتا ہی ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ ڈراما اتنی زیادہ لائم لائٹ میں ہے صرف ایک فرسٹ لک ڈراؤپ سے اس ڈراما کے بارے میں میں کچھ چیزیں آپ سبھی لوگوں کے ساتھ ڈسکس ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ جب اس کا فرسٹ لک آیا تھا ٹھیک ہے تو میں نے اس کے بارے میں کافی نیگٹیویٹی بھی دیکھی تھی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ سیکشن میں میں نے تھریڈز پہ دیکھی تھی میں نے کچھ آرٹیکلز بھی پڑے ہیں جن میں ساف ساف لکھا ہوا تھا کہ لوگوں کا رییکشن کیا ہے اس کے فرسٹ لک کو دیکھ کر ٹھیک ہے جو کہ نیگٹیوی تھا ٹھیک ہے میں نے کچھ نیگٹیو چیزیں ہی پڑی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم ہے ٹھیک ہے پس لوگ واہج علی اور مایا علی کی اس میں مین لیڈ کے طور پر ہمیں فیچرنگ دیکھنے کو ملنے والی ہے ٹھیک ہے مایا علی کو بھی کافی زیادہ ہیٹ ملتی رہتی ہے کیونکہ وہ واہج علی کے ساتھ فوٹوز جب شیئر کرتی تھی تیرے بین کے بعد سے ٹھیک ہے تو انہیں لوگ کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں کہ ان سے دور رہوا ایسا میں نے بہت بار دیکھا ہے ایسا میں نے بہت سارے فین پیجز کو بھی کور کرتے یہ چیزیں دیکھی ہیں تو اب آپ آپ سبھی لوگ کو ریزن پتہ چلی کیا ہوگا کہ ان دونوں کا اتنا بڑا پروجیکٹ آنے والا تھا ساتھ میں اسی وجہ سے یہ دونوں ہمیں ساتھ میں دکھ رہے تھے اور یہ دونوں شاید بہتی بڑی دوست بھی ہیں میرے حساب سے ٹھیک ہے باقی اگر ہم اس کی پوری کاسٹ کے بارے میں بات کریں تو مین لیڈ کے بارے میں تو ہم بات کری چکے ہیں اسامہ خان ہیرہ مانی بھی ہونے والی اس میں ٹھیک ہے ان کے لئے بھی میں کافی ایکسائٹڈ ہوں عمر خان سبا حمید سید محمد احمد ٹھیک ہے اور شہبیر خادوانی خادوانی مطلب ان کے پروڈکشن ہاؤس والوں کا ہی کوئی رشتدار ہوگا ٹھیک ہے خادوانی ایک چیز مجھے ڈسکرپشن میں اور دکھیے جو ہمیں اس ڈراما کو سمجھنے میں کافی زیادہ مدد دینے والی ہے آگے جب ٹیزر سائیں گے اپیسوڈ آئیں تو اس میں تو ابھی کافی زیادہ ٹائم ہے لیکن ابھی ہم تھوڑا یہ پڑھ لیتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آخری ڈراما کس بارے میں ہونے والا ہے ٹھیک ہے محبت میں گلتی ہوتی ہے مگر محبت غلط نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایسا لکھا ہوا انہوں نے تو جیسا کہ ہم نام سے ہی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ محبت سے زیادہ ریلیٹڈ ہے یہ ڈراما With its stunning production powerful dialogue Stealer director and standout performances from the star-studded cast lead by Bahaj and Maya 7th sky entertainment highly anticipated mega project سن میرے دل is a story that will touch the soul of everyone who has fallen in love coming soon on the Jio entertainment اوکے تو جو ہم پیار محبت والی theme سمجھ رہے تھے کچھ ویسا ہی ہونے والا ہے میں ان سبھی چیزوں پہ اتنا گوھر کیوں دے رہا ہوں کیونکہ first look میں ہمیں کچھ visuals تو دیکھنے کو ملنے والے ہیں نہیں ٹھیک ہے یہ میں پہلے ہی آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں تو جتنا ہم description سے ہی پتہ کر سکیں اس drama کے بارے میں اتنا ہی ہمیں پتہ چلے گا باقی اس drama میں کس کی کیا look ہونے والی ہے وہ شاید ہمیں دیکھ جائے خیر اب ہم first look کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے لیکن first look دیکھنے سے پہلے آپ سبھی لوگ subscribe کرتے ہیں channel کو ایسے ہی پیار اور support آپ لوگ بنائے رکھو اور comment section میں آپ لوگ اپنے opinions اپنے thoughts جو بھی آپ سوچتے ہو جو بھی آپ لوگ چاہتے ہو دیکھنا ہمیں comment section میں آپ لوگ ضرور بتایا کریں سبھی چیزیں تاکہ ہم لوگ decide کر پائیں کہ آپ سبھی لوگ کے لئے سب سے پہلے کون سی چیز لے کر آنی ہے ٹھیک ہے تو ان سبھی چیزوں کو جو بھی ہم لے کر آئیں گے ان سبھی چیزوں کو دیکھنے کے لئے سب سے پہلے دیکھنے کے لئے subscribe کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو subscribe کر کے ضرور رکھیں آپ سبھی لوگ channel کو فیلال سبھی چیزوں کو side پہ رکھتے ہیں اس کے first look پہ چلتے ہیں اسے دیکھتے ہیں اور میں excited ہوں کہ کیا چیز reveal کی ہوگی اس میں مجھے نہیں لگتا یاد جتنا میں first look کے بارے میں سمجھتا ہوں اتنا کچھ تو reveal نہیں کیا ہوگا اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ excited کس چیز کے بارے میں ہوں ٹھیک ہے تو first look کی طرف چلتے ہیں میری زندگی پتل دی باقت دی مجھے تب سمجھا محبت کا ہونا ہی کافی ہوتا ہے کسی کے نا ہونے سے محبت کو کچھ نہیں ہوگا راحت پتلی خان صاحب بلال عبداللہ محبت میں غنت ہی ہوتی ہے مرتصمالی پیل محبت غنت ہی ہوتی میں مانتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی آرے واہ کیا شارٹ ہے شام خلیل الرحمان ہے خلیل الرحمان کمر ساویر یہ نام کیسے نس کر گیا میں پوری کاسٹ کا نام لے لیا میں نے اور میں نے رائٹر کا نام پڑا ہی نہیں اینڈ پہ تو کھیل گئے یہ سبی لوگ مطلب ڈسکرپشن میں میں نے میں نے پورا ڈسکرپشن پڑھ گیا آپ سبھی لوگ کو تو پتہ ہی ہے ڈسکرپشن میں کتنی بڑی ہے طریقے سے دیکھ رہا تھا لیکن وہاں پر میں نے خلیل الرحمان کمر ساویر کا نام نہیں دیکھا تو یہ ایک پھر سے کچھ پوائنٹس ایڈ کرتا ہے اس ڈراما کی ہائپ میں اس ڈراما کو دیکھنی کی مطلب ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے اس میں اور زیادہ اضافہ کر رہا ہے مطلب سٹوری بھی بہت زیادہ ٹوستنٹ ٹرنز والی ہونے والی ہے مطلب ویسی سٹوری نہیں ہے کہ سیدھے ایسے چلے مطلب بہاج کے ساتھ مایہ اس میں محبت نہیں کر رہی ہے بہاج تو کر رہے ہیں مایہ نہیں کر رہی ہے لیکن مایہ کی شادی کسی اور کے ساتھ شاید ہو رہی ہے کیونکہ بہاج کافی دکھی لگ رہے ہیں اور ایسے وہ ڈھولی بیسے اسے اتار رہے ہیں دھولی کہتے ہیں نا ڈھولی سب سے پہلے تو میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ میں کتنا زیادہ غلط تھا ٹھیک ہے مجھے لگ رہا تھا کہ پرسٹ لک ہے تو اس میں کچھ ہوگا نہیں لیکن اس میں تو بہت ساری ویجبلز تھے دیکھ کر بہت ہی زیادہ اچھا لگا اور کافی پرامیسنگ لگ رہا ہے سب کچھ بڑیہ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی سے تو سٹوری کے بارے میں اپنے کچھ کہہ نہیں سکتے جتنا بھی ہمیں دکھ رہا ہے جتنا بھی کچھ سیریسنس ہے ماحول میں وہ بڑیہ لگ رہا ہے اور اویسٹی کے بارے میں بات کروں تو رات پتیلی خان صاحب نے گایا ہے بہت ہی کم آج کل ان کے اویسٹی ہو گئے ہیں لیکن جب بھی اس طریقے سے ان کی آواز سننے کو بلتی ہے کسی اپکمین پروجیکٹ میں تو ایکسائٹمنٹ اپنے آپ ڈبل ہو جاتی ہے بہت سی چیزیں ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں بات کی جا سکے ٹھیک ہے ہیرہ مانی کو تو ان لوگوں نے ابھی تک دکھایا ہی نہیں تو بہت سارے کیریکٹرز ہیں اب کس طریقے سے سٹوری میں فٹ کیے گئے ہوں گے اس سب چیزوں کے لیے میں ایکسائٹیڈ ہوں ٹھیک ہے فرسٹ لوک سے تو میں اتنا ہی کیا سکتا ہوں کہ ایکسائٹمنٹ میری مدب آسمان چیر کے اوپر چلی گئی ہے کارپی ایکسائٹیڈ ہوں میں اس ڈراما کے لیے لوگ تیرے بین ٹو کا مطلب بہت ہی ایگرلی ویٹ کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ دیر سے وہ انتظار کر رہے ہیں اور جب سے یہ ایناؤنسمنٹ آئی تھی کہ تیرے بین ٹو ڈراؤپ کرنے والے ہیں یہ لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں اور سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ آج کا نیکسٹ پروجیکٹ تیرے بین ہی ہونے والا ہے تو اب جب اس ڈراما کی نیوز آئی تو لوگوں کا دل ٹوٹ گیا ٹھیک ہے آبیس سی بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر تیرے بین یہ لوگ نہیں لا رہے ہیں ہم سبھی لوگوں کے لیے تو اس کے بھی بہت ہی تگڑی ریزنس ہوں گے تیرے بین سیزن مان کے بارے میں اگر میں بات کروں جو ہم سبھی لوگ دیکھ چکے ہیں وہ کافی بڑا پروجیکٹ تھا ٹھیک ہے تب وہ ڈراما اتنا ہٹ بھی نہیں تھا جب یہ لوگ بنا رہے تھے ان کو کیا پتا تھا کہ اتنا زیادہ ہٹ ہو جائے گا تو ان لوگوں نے بہت ہی بڑے سکیل پہ اس ڈراما کو ڈیزائن کرا ہوا تھا بہت ہی بڑیا طریقے سے شوٹ کرا تھا اس ڈراما کو ٹھیک ہے پھر جب وہ آن ایئر گیا جب وہ ڈراب کیا گیا اپلوڈ کیا گیا یوٹیوب پہ تو اتنا زیادہ فیموس ہوا وہ ڈراما سبھی ریکارڈز توڑ دیئے اس ڈراما نے ویورشپ ریکارڈز سبھی شیٹر کر دیئے تو اب جا کر تیرے بین جو ڈراما ہے وہ اتنا بڑا نام بنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جب ان لوگوں نے تیرے بین سیزن ون پہ اتنی زیادہ محنت کری تھی اتنا زیادہ کام کر رہا تھا تو تیرے بین ٹو پہ تو یہ چاہیں گے ہی کہ ہم سٹوری میں یا ویجولز کے ترو یا تھوڑا گرینڈ سب کچھ دکھائیں تو تھوڑا ایک سٹپ یہ اور زیادہ اوپر جانا چاہ رہے ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلی بار دکھایا تھا اس سے یہ تھوڑا ایک سٹپ تو اوپر ہی جانا چاہیں گے تو اس میں ٹائم تو لگے گا ہی ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے اس پہ ابھی کام چڑھ رہا ہوگا اگر زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو زیادہ ٹائم لگاؤ آپ لوگ لیکن جب بھی ڈراما آئے تو میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ چیزیں پرفیکٹ ہوں اس میں ٹھیک ہے تو مجھے نہیں لگتا اتنی آسانی سے وہ ڈراما آنے والا ہے تو باقی ڈراماز کو باقی پروجیکٹس کو ہیٹ دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے ہر ایک چیز صحیح وقت پہ ہی آئے گی لیکن جو آ رہا ہے بینا دیکھیں تو ان چیزوں کو ہیٹ بلکھل بھی مد دو آپ لوگ تو دوستو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں آپ لوگ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ کو سبسکرائب پرنے چینل کو بائی